محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سہوں گے اللہ باقی آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھیں تو آئیے گا آج پھر میں آپ کی خدمت میں ان حضرات کیلئے نسخہ پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں جن کی شادی ہو چکی ہے اور شادی ہونے کے بعد جب وہ بیوی کے پاس ہمبستری کے لئے جاتے ہیں تو بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو بھی یہ پروولم ہے ٹائمنگ کو لے کر کے آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور یا بیوی کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو آج ایسا فارمولا دینے کے لئے جا رہا ہوں آج میں آپ کو ایسا حکیمی نسخہ دینے کے لئے جا رہا ہوں جسے آپ نے اگر کر لیا استعمال کر لیا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو پھر کبھی بھی ٹائمنگ کا رونا نہیں پڑے گا ٹائمنگ کا رونا نہیں پڑے گا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکیم نسخہ اتنا پاورفل ہے اتنا سبردست اور اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کھاتے ہی آپ کے ٹائمنگ کی بارو بارم انشاءاللہ بلکل دور ہو جائے گی اب آئیے گا نسخہ اسکین پر دیکھیں کہ کون کوئسی چیزیں ہم نے اس میں شامل کی ہیں اور کس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے اندر شامل کریں گے تخم خیار چھے ماشا اس کے بعد آپ کو لے لینا ہے تخم خرفہ چھے ماشا تخم کاہو یہ آپ لے لیجیگا دو ماشا کشنیز خوشک یہ آپ کو لینا ہے دو ماشا اور اس کے بعد آپ لیں گے تخم ریحان چھے ماشا پھر آپ لے لیں گے کاسنین چھے ماشا تو یہ آپ کا مکمل نسخہ ہو گیا اب ان تمام اجزاء کو اچھی طریقے سے کوٹ پیس کے اس کا باریک پاورڈر بنا لیں اس کا صفوف بنا لیں جب اس کا صفوف تیار ہو جائے تو پھر روزانہ صبح اور شام آدھا آدھا چمچ نیم گرم گائے کے دودھ کے ساتھ میں آپ کو استعمال کرنا ہے سمجھے جب ہی آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ منی کاری ہونے لگے گی اور آپ کی ٹائمنگ بڑھنے لگے گی سمجھے اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو کھٹی اور میٹی چیزوں سے تلیبونی چیزوں سے گرم چیزوں سے اس میں آپ کو پریز رکھنا ہے سمجھ گئے اور اگر کسی وجہ سے گائے کا دودھ آپ کو نہ ملے تو پھر اسے بھینس کے دودھ سے بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کنٹینیو کریے گا ایک سے دو مہینہ استعمال کریے گا انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ آپ کی ٹائمنگ کی پروگرم بلکل دور ہو جائے گی پھر بھی اگر آپ ہست میتھن کا شکار ہوئے ہیں اور آپ کو بہت ساری بیماریاں لگی ہوئے جیسے مان لی جیگر نائٹ فیل کی بیماری لگ گئی ہے دھات بہت زیادہ جاری ہے یا شگر پتن کا مرض آپ کو لگا ہوا ہے یا مان لی جیگر کے نصو میں تناؤ آنا بند ہو گیا ہے ہست میتھن کی وجہ سے یا بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہیں بیوہسیر کا مرض لگ گیا ہے بہت ساری خواتین وہ ہیں جنہیں کے پیریٹ سسٹم جن کا گھر بڑھا جاتا ہے یا لیکوریا کا مرض لگ جاتا ہے تو اگر ان میں سے کوئی بھی پریشانی کوئی بھی بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے تو میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر ویڈیو میں دے رکھا ہے اس پہ کول کر کے آپ ہمارے یہاں سے علاج بھی کرا سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو شفاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ